پاکستان نمائی اضافے کا امکان ہے 31 جنوری کو پیٹرول کی قیمتوں کا ہفتہ وارچائزہ لیا جائے گا جس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کو تیمتوں میں نو روپے فی لیڈر تک اضافے کا امکان ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد دیگر اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تو ناظرین جیسے آپ نے سن لیا کہ 31 جنوری سے 15 فروری تک جو نگران حکومت ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نو روپے فی لیڈر تک اضافہ کر رہی ہے سو پیٹرول اور ڈیزل کے عالمی منڈیوں میں قیمتیں گزشتہ 15 دنوں کے دوران بڑی ہیں اس کے علاوہ پاکستان سٹیٹ آئل کو امپورٹ پریمیم کی مد میں بھی زائد ادائیگی کرنی پڑی ہے حالانکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے لیکن پیٹرول کی قیمت میں فی لیڈر پانچ سے نو روپے اور ڈیزل میں چار سے چھ روپے تک اضافہ کا امکان ہے اگر یہ پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یکم نومبر دوہزار تئیس کے بعد پہلا اضافہ ہوگا یعنی اس سال کا پہلا اضافہ اور پہلی آپ لوگوں کو قیمت میں جو ہے وہ چینج ملے گا اور بڑھتے ہوئے تو اس دوران جی ایک ہفتے کے دوران مشرق وستہ میں جو حوثی باغیوں کے بہیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے ہیں اس کے باعث تیل کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عالمی منڈی میں بھی تیل کی قیمت میں اضافہ کا اثر پاکستان میں بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پر پڑے گا تو یہ ساری انفارمیشنز ہی میں نے آپ کو پروائیڈ کر دی تو اس طرح کی اپڈیٹڈ انفارمیشنز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پریس کر لیں بیل آئیکن تاکہ آپ لوگوں کو مزید انفارمیشنز ملتی رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور پٹرول جلدی ڈلوالی جئے گا کیونکہ یکم کے بعد یہ بڑھ رہا ہے یا یکم سے بڑھ رہا ہے